بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شفٹ کی پانچ بار دبائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے پریس شفٹ کی فائف ٹائمز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شفٹ کی کے ایک ایسے چھوپے ہوئے راز کے بارے ہیں بتا رہے ہیں جو کہ پانچ مرتبہ جب آپ شفٹ کی کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیز میں کچھ کیز ایسی ہیں جیسے کہ کنٹرول کی کی جو ہے یا یہ ونڈو کی اور آلٹ اس کے ساتھ یہ شفٹ کا بٹن یعنی یہ چاروں کی چاروں کیز جو ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی بٹن کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں یعنی اگر ہمیں شفٹ کے ساتھ اگر ہم یہ دو پریس کریں گے تو تب ہی ہم جو ہے ایر ڈا ریٹ کا سائن لے سکیں گے یعنی شفٹ کے ساتھ ٹو پریس کرنے سے تو یہ دیکھیں کہ شفٹ بھی پریس کیا گیا اور ٹو بھی اسی طرح کنٹرول سی سے ہم کاپی کرتے ہیں جبکہ کنٹرول وی سے ہم پیسٹ کرتے ہیں یعنی ہمیں یہاں پہ بھی دو بٹن دبانے پڑے کنٹرول بھی اور وی بھی جبکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بٹن ایسے پریس کرنے پڑتے ہیں یعنی کنٹرول آلٹ اور ادھر سے جا کے ڈیلیٹ یعنی ڈیلیٹ کے بٹن کو دوسرے ہاتھ سے دور سے پریس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو باقیادہ جوز کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر ہم شفٹ کی کو پانچ بار تبائیں گے تو کیا ہوگا اور ہم اس کو کیوں استعمال کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹفیکشنز مل جائے پریس کرتے ہیں فائف ٹائم جیسے ہی ہم نے فائف ٹائم اس کو پریس کیا آپ کے سامنے یہ ایک وینڈو اپشن آ جائے گی تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے سٹکی کیس فنکشنز ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کیس شفٹ کنٹرول آلٹ وینڈو لوگوں کی جو ہمیں بار بار یوز کرنی پڑتی ہیں اور ان کے لیے ہمیں زیادہ تر اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے کسی آپریٹر کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے یا وہ سنگل ہینڈ یوزر ہے تو اس صورت میں بہت مشکل ہوگی کہ ایک ہاتھ سے ڈبل فنکشن اپلائی کیا جائے تو اس صورت میں جب ہم اس کے اوپر یس کریں گے تو آپ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹاسک بار پہ یہ سٹکی کی کا آئیکن آ گیا ہے اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کے سامنے یہ آپ کی کیز کا لاک سسٹم آ گیا ہے کہ اگر ہم شفٹ کی کو پریس کریں گے تو شفٹ کی یہاں پہ لاک ہو گئی ہے اب میں کوئی بھی بٹن جو شفٹ کے ساتھ پریس کرنے والا ہے میں صرف اس کو پریس کروں گا مجھے شفٹ کی کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح کنٹرول کے لیے یہ لاک ہو جائے گا اور اسی طرح سے ونڈو کی کو دبانے سے یہ لاک ہو جائے گا اور آلڈ کی کو دبانے سے یہاں پہ آپ کو لاک نظر آئے گا اور اگر آپ لوگوں نے کچھ کمبینیشن کیز پریس کر دیں جیسے کنٹرول اور آلڈ کو تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ فنکشن ہوگا تو یوں جو کیز آپ لوگوں کو ان کے ساتھ پریس کرنی ہے تو پہلے آپ ان کو لاک کر دیں گے اور پھر ایک ہاتھ سے آپ اپنے کسی بھی سپیسیفک کی کو آپ لوگ پریس کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہے اس ٹرکی کی کا اور پانچ دفعہ شفٹ کی کو پریس کرنے کا اگر آپ لوگ یہ جو فنکشن اپلائی ہو گیا ہے اگر آپ لوگ اس فنکشن کو ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ کا بٹن دبانے سے یہ فنکشن یہاں سے ڈیسیبل ہو جائے گا تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے پانچ بار شفٹ کی کو پریس کرتے ہوئے سٹکی کی کا فنکشن جو ہے وہ انیبل کیا اور اس کو سمجھا امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ میں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ